اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سٹائل ٹائگ جوز کرتے ہیں ایسے پریکٹیکلی سیکھتے ہیں سو میں نوڈ پیڈ ٹیکسٹ ایڈیٹر کو اپن کر لیتا ہوں نوڈ پیڈ پلس پس ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے میرے پاس اوکے یہاں پر ایسٹی ایمل کا بیسی کوڈ آرہی میں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں سے کاپی کرتے ہیں یہاں سے فائل نیو پر آتے ہیں یہاں پر آکر پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو سیو کر دیتے ہیں یہاں پر کلک کرنے سے فائل کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق let's see میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں in.html end پر آپ نے .html لازمی لکھنا ہے فائل کا نام آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے in لکھا ہے تو آپ in کی بجائے کچھ بھی فائل کا نام لکھ سکتے ہیں لیکن end پر ہے .html لازمی لکھنا ہے اوکے یہاں پر میں سیو پر کلک کرتا ہوں اوکے تو اب آپ کو یہ iho code کا پتا ہوگا کیونکہ html کی پلی لیسٹ میں شروع میں ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اچھے دگیے سے تو ھٹمل کی شروع سے پلی لیسٹ دیکھ رہے ہوں گے اگر نہیں دیکھا تو پھر بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ جو line ہے یہ ھٹمل 5 کو ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ جو web page بن رہا ہے یہ ھٹمل 5 میں بن رہا ہے یہ top level tag ہے یہ head section کے لیے head tag یہ body section کے لیے body tag head section میں عمومن title ہم دے رہے ہیں اب ہم style tag بھی دیں گے body کہاں پر ہوتی ہے title کہاں پر ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے ایک منتظر سیپ کیا کہاں پر یہ میں نے page سیپ کیا in والا تو یہ page یہاں پر آپ کو مل جائے گا یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں open with کرتا ہوں firefox اوکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو area ہوتا ہے یہ ہوتا ہے title ٹھیک ہو گیا جی اور یہ جو آپ کو white color میں سالا نظر آ رہا ہے یہ ہے body clear ہو گیا اب میں یہاں پر آپ آساتا ہوں title میں let's say یہاں پر لکھتا ہوں style sheet اب آپ title میں اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اوکے میں نے یہاں پر لکھا style sheet اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں save یہ یہاں پر کلک کیا یہ save ہو گیا یہاں پر آ کر اور میں refresh کرتا ہوں اسے یہاں پر title پر آپ دیکھ سکتے ہیں style sheet آ رہا ہے clear ہو گیا اب body میں جو بھی ہم یہاں پر کام کریں گے وہ کہاں پر دکھائی دے گا وہ اس area میں دکھائی دے گا clear ہو گیا یہ سارا اوکے تو یہاں پر آپ آتے ہیں body section میں body section میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھنا چاہے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سے میں ایک paragraph لکھنا چاہتا ہوں سو میں یہاں پر p tag کا use کروں گا اوکے یہ یہاں پر ایک paragraph میں سمپل سا copy کیا ہوا ادھر میں paste کر دیتا ہوں سمپل سا ایک sentence ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں نے یہاں پر paste کر دیا already میں نے copy کیا یہاں پر رکھا بھی دیکھ دیتے ہیں کافی زیادہ چلیں ادھر سے میں نے یہ یہاں سے copy کیا اور ادھر paste کر دیا اس کو میں نے save کر دیا ہو ہے یہاں پر آگر refresh کرتے ہیں تو یہ پیرا گراف لکھا ہے تو یہ body area میں دکھائی دے رہا ہے clear ہو گیا اب دیکھیں جب بھی ھٹی امیل اتنا نہیں ہوتا سٹائل دینے کے لئے اکثر css کا use کرتے ہیں تو اگر آپ نے اسی html والے page میں css دینی ہے کسی باہر والے page پر نہیں دینی یہ یاد اکھئے گا css تین طریقوں سے دی چاہتی ہے external css internal css اور inline css جو external ہوتی ہے اس کی فائل اس کا نام ہے style style کیونکہ pair tag ہے تو یہاں پر ہم پہلے opening tag لکھیں گے پھر اس کا closing tag لکھیں گے style right اور اس tag میں css کا کام کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے پرشاند نہیں ہونا کہ css کا کام کیسے کرتے ہیں مضوع پی tag پر کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں یہ جو بھی میں لکھ ہے ٹھیک ہے یہ black color میں نظر آ رہا ہو گا آپ کو یہ دیکھیں یہ black color میں تو اوکی تو یہاں پر میں کیا کروں گا selector دوں گا مضوع پی tag کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر پی tag کرلی تاں کہ clear ہو سکے یہاں پر let's say اگر میں yellow لکھ تو کیا ہو گا اس کو save کیا refresh کرتا تو یہ yellow color میں آ گیا clear ہے اس کو میں blue لکھتا ہوں تو refresh کرتا ہیں یہ blue color میں دکھائی دے رہا تو یہ css ہے ٹھیک ہے تو css میں آپ نیو مرجی سے properties دے سکتے ہیں جس دینا چاہیں اب دیکھیں یہاں سے میں margin لگانا چاہتا ہوں کہ یہ side پر margin کیا ہوتا ہے yes property margin margin ok مرجن لگا دیتا ہوں 40 pixels refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ margin left side سے بھی لگ گیا right bottom سے بھی لگ گیا clear ہو گیا تو margin 40 pixels رکھ ہے جتنا چاہیے دے سکتے margin clear ہو گیا نا تو آپ CSS کے style دیتے ہیں اپنے HTML والی document کو ٹھیک ہے تو اگر آپ نے internal CSS دینی ہے یہ internal CSS ہے تو internal CSS کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں پر HTML کا page بنایا ہے ٹھیک ہے یہ رکھی ہوئی ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں CSS کا page لیدہ رکھتے ہیں HTML کا page لیدہ رکھتے ہیں ان کو آپ اس میں link tag کے ذریعے اکثر attach کر دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اسی page پر CSS دینی ہے تو اپنے style tag کے ذریعے دینی ہے اگر آپ نے internal CSS CSS دینی ہے تو style tag clear ہو گیا style tag ہاں internal CSS دینے کے لیے use کرتے ہیں اگر آپ questions on cstml میں تو آپ comment box کے ذریعے پھول سکتے ہیں آئی hope کہ کہ clear ہوگا اس ویڈیو کو like share کر یں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں thank you so much for watching this video take care allah afeez